اسلام علیکم فری نائت کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جو کام بیٹا دیا جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے آپ لوگ کر بھی رہوں گے اس کے لئے بیٹا اللہ تعالیٰ سو دباہ بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے حسانیہ پیدا فرمائے اور ہم سب کو جہر مشکل حلا سے نجات دلائے سبق بیٹا ہم گرامر میں سے پڑھ رہے تھے کل ہم نے جو ہے وہ حصہ سر میں سے پڑھا تھا ٹھیک ہے کل حصہ سر میں سے ہم نے جو ہے وہ لفظ کی قسمیں پڑھی تھی اور لفظ موضوع کی قسمیں پڑھی تھی آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کلمہ کی قسمیں ہم نے پڑھنا ہی ہے ٹھیک ہے کلمہ کی قسمیں ہم پڑھیں گے کلمہ کی قسمیں ادھر دی گئی ہیں کہ اسم فیل اور ہر ٹھیک ہے کتنی قسمیں ادھر دی گئی ہیں کلمہ کی تین اسمیں دی گئی ہیں اسم فیل اور حرف اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز یا کیفیت کا نام ہو جیسے محمود لہور پنکھا یا نام کی جگہ استعمال ہو مثلا وہ اور وہاں فیل وہ کلمہ ہے جسی کسی کام کا کرنا یا ہونا ملوم ہو جیسے آیا جاتا تھا لکھے گا حرف وہ کلمہ جو کلمہ تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسری کلمات کے ساتھ مل کر مانا دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے جیسے میں گھر سے آگے بڑھے جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا اس میں میں سے اور تک ٹھیک ہے وہ حرف ہیں پھر آگے اسم کی قسمیں اسم کی قسمیں ادھر اسم ذات اور اسم اس بے بتائے گی ہے صرف اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے جیسے محمود کلم دیوار اور اسم صیفت وہ اسم ہے جو کسی کی اچھی یا بوری حالہ ظاہر کرے جیسے نیک لڑکی تیز گوڑا یہاں نیک اور تیز جو ہے وہ اسم صیفت ہے یہ طریفے آپ نے بڑا یاد کرنی ہے ٹھیک ہے پیچھے جو ہم نے پڑھی ہے کلمہ کی قسمیں اور اسم کی قسمیں یہ دونوں آپ نے جو ہے وہ طریفے ان کی یاد کرنی ہے فی ایمان اللہ